مارننگ مدفرام مارننگ مدفرام مارننگ 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 محrement شرپسند نانسر ورناسر کہ جو بلی کرتے ہیں دوسروں کو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی قانون یا انصاف کے دائرہ کار کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا یہ ان سب سے اباون بیونڈ ہے یہ جس کے ساتھ جب جہاں جو چاہے کر سکتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو اگریسرز ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جنہیں ہم شر پسند کہہ رہے ہیں ان کو باقی جو لوگ ہیں وہ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ چھوڑو کیا کرنا ہے ہمیں کیا کہہ رہا ہے یا پھر یہ کہ اس سے کون مقابلہ کرے یا یہ کہ بروں کے ساتھ برا تو نہیں ہوا جا سکتا نا یا کون ان چکروں میں پڑے یا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تھوڑا سا برداشت کر لو خودی چپ کر جائے گا چلو تھوڑے درستے کے بعد شاید خودی ٹھیک ہو جائے گا شاید یہ ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا اور پھر یوں کرتے کرتے ہم انہیں اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ وہ واقعی اتنے باقتیار ہیں کہ وہ اپنے دائرہ کار سے بڑھ کر دوسروں کی زندگیوں پر ان کی سوچ پر ان کے جذبات پر اثر انداز ہو سکیں اور یہ ہماری انتہائی بدقسمتی ہوتی ہے جس گھر میں جس خاندان میں ایسے شرپسند لوگوں کو روکا نہیں جاتا ٹوکا نہیں جاتا ان کو ڈسکارج نہیں کیا جاتا آپ دیکھیں ان خاندانوں میں انتشار بہت زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ ڈومیسٹک وائلنس میں بھی یہی لوگ انوالو ہوتے ہیں بچوں کی مارپیٹ میں بھی یہی لوگ انوالو ہوتے ہیں سٹریٹ میں آپ آ جائیں تو سٹریٹ کرائمز میں یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں روڈ کے اوپر جو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جان لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں یا انہیں شدید نقصان پہنچتا ہے یہی ایک سوچ جو ہے یہ ہمیں دکھائی دیتی ہے جہاں آپ تیز رفتاری کر رہے ہیں کسی قانون کو نہیں مان رہے ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو بہت ضروری ہے کہ بہت چھوٹے لیول پر ہی ہم آئیڈنٹیفائی کر لیں اور اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنی خاموشی توڑ دیں یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ شرافت کا میار یہ ہے کہ ہمارے اردگی جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم نظریں جھکائے وہاں سے چپ چاپ گزر جائیں اور ہم کہیں سانو کی نہیں ہم سے سوال ہوگا کہ جب یہ ظلم ہو رہا تھا تو تم موجود تھے ایک بہت مشہور واقع ہے کہ چین میں جو ہم کہتے ہیں کہ بہت زبردست قانون کا اطلاق ہوا بہت سارے لوگ اس کو تاریخی طور پر کہیں اور بھی اپلائی کرتے ہیں کہ ایک خاتون کا ریپ ہوا اور اس ریپ کے بارے میں ظاہر ہے سب لوگوں کا یہی وہ تھا کہ اس نے ریپ ریپ کیا تو سارے لوگ ہم نے تو نہیں دیکھا ہمیں تو نہیں پتا ہم تو جانتے نہیں ہم نے دیکھا بھی نہیں ہم نے سنا بھی نہیں تو اس نے جو چین کا لیڈر تھا اس نے اس خاتون سے کہا کہ کہاں ریپ ہوا اس نے کہا جی یہاں اس نے کہا یہاں کھڑے ہو کر چیخو وہ چیخی تو وہ چیخ کی آواز جہاں جہاں تک جاتی تھی وہاں وہاں تک جو بندہ تھا اس نے پکڑ کے سب کو سزا دی ایک ملک کا بادشاہ اپنے ہاں انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے کر سکتا ہے تو وہ جو دو جہانوں کا بادشاہ ہے جس نے کہا ہے کہ ظلم کو روکو فساد کو روکو فتنے کو روکو جس نے کہا ہے کہ فتنہ قتل سے بتر ہے تو ہم کیسے نظرانداز کر سکتے ہیں یہ سوچ کے کہ جب ہمیں نظر آ جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے انسانیت کے خلاف ہے یا کسی ایک مظلوم کے خلاف ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے اور ہم سمجھیں کہ چونکہ ہم شریف ہیں ہم بہت نیک ہیں اور ہم بروں کے متھے ہی نہیں لگنا چاہتے ہم ان کے مو ہی نہیں لگنا چاہتے اس لئے ہم کچھ کریں گے نہیں ہم کوٹ میں بھی نہیں جائیں گے ہم گواہی بھی نہیں دیں گے ہم نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہم نے سنائی کچھ نہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دے کر تو ہم انہیں ایک صحیح تربیت دے رہے ہیں ایک صحیح بات جہاں سکھا رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے ہم میں سے ہر ایک انسان روکنے والا ہونا چاہیے جو بھی ہمیں نظر آئے برائی اور جو بھی ہمیں اچھائی اور خیر نظر آئے اس میں آگے بڑھ کے اس کو انکرش کرنا اور اپنا حصہ ڈالنے والا ہونا چاہیے یہ ہے عامر بالمحروف وہ نہیں ہنی المنکر یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی طور پر تقریریں کرتے رہے باتوں کے سب ہم پیر ہیں بہت بڑے جسے کہتے ہیں غازی ہیں گفتار کے اور کردار ہماری یہ ہے کہ آپ کو کسی ایک جگہ پہ گواہی دینی پڑ جائے کسی سچائی کے اوپر تو ہر ایک شخص بھاگ جاتا ہے یہی تعلیم و تربیت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اور اہلِ بیعت کی زندگی سے بھی ملتی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے آج کا جو میرا پروگرام ہے اس میں ہم کچھ ایسی باتیں آپ سے کرنے والے ہیں جس میں ہم جانیں گے یہی جو شرپسند مناسے گھر میں ہوتے ہیں تمیسٹک وائلنس ہو رہا ہے یا بچے بولے کیے جا رہے ہیں یا بچوں کے ساتھ ایسے جو کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا چل رہا لیکن سب دیکھ رہے ہوتے ہیں مجروع ہو رہے ہوتے ہیں تکلیف میں جا رہے ہوتے ہیں سو کیا یہ باتی ہوتی ہیں اور کیا ان کے حل ہوتے ہیں کچھ باتیں کریں گے اس بارے میں لیکن پہلے میں لوں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات موسیقی مورننگ موسیقی موسیقی